السلام علیکم آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور گرینڈی میں ہم یہ لائٹیں انسٹال کر رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے پچھلی بار میں نے ویڈیو میں آپ کو لائٹس لگا کے دکھائی تھی وہ کسی اور طرز سے لگائی تھی اب ہم گتوں میں لائٹس ایک اور طریقے سے لگا رہے ہیں میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کریں کہ اس طریقے سے بھی لگ سکتی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جس طریقے سے لگائی تھی وہ میں نے دکھائی تھی ویڈیو آج ہم دروازوں کے اوپر والے حصے میں پوری ایسے لائٹس لگا رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ خود بھی لگا سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس میں پانچ تارے ہوتی ہیں پانچ لائٹیں ہیں دو تارے بڑی ہیں اور تین تارے چھوٹی ہیں دو تارے بڑی ہیں تین تارے چھوٹی ہیں اور جو بڑی تارے ہیں لائٹوں کی وہ آپ نے پچھلے گیٹوں پہ لے کے جانی ہے اور جو تین تارے لیڈیوں کی تارے چھوٹی ہیں وہ آپ نے اگلے دو دروازے اور ایک یہ ڈیشپورٹ پہ یہاں پہ ہم لگائیں گے لائٹس اسے یہاں رکھ دیں گے وہ ایک ہی ایک لیڈی یہاں پہ آجائے گی دو لیڈی ہیں جو چھوٹی تاروں میں ہیں وہ اگلے دروازوں میں ایک رائٹ سائٹ کے اور ایک لیف سائٹ کے دروازے میں آجائے گی لائٹے میں آپ کو دیکھا تھا ہوں وائرنگ کہاں سے گزار نہیں ہے آپ نے کہاں سے گزاری ہے یہ دیکھیں یہ ایزیلی یہاں سے یہ تار گزاری ہے پھر یہاں سے ربڑ کے اندر سے کر کے اسی طرح یہ یہاں سے ربڑ کے پیچھے سے گزار کے اور یہاں سے گزار دی ہے یہاں پہ ایک چلی یہاں پہ گریپ ہوتا ہے جو لاغ ہوتا ہے یہ پروپر فٹنگ سے ہوتا ہے یہ نکلتا نہیں ہے ورنہ تار یہاں سے بھی گزار سکتے تھے تو وہ یہاں سے تار گزارتی نہیں ہے پھر ربڑ وغیرہ کاٹ نہیں پڑتی ہے تو اس سے وہ ڈیمی جو کر رہا ہو جائے گی ربڑ تو نقصان ضرور کرنا ہے آسانی سے یہاں سے لگ جائے گی کسی دونوں طریقے پرلی طریقے پرلی طرف لیفٹ سائیڈ کے دروازے ان میں بھی اسی طرح ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے اسی طرح یہ تار گزاری ہے یہ چھک یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تین تاریں چھوٹی والی LED یہ دیکھیں ایک ادھر آگئی ایک رائٹ سائیڈ پر آگئی ایک وہ ڈیش کوڈ کے لیے اور ایک دو تار جو بڑی ہیں ایک وہ پچھلے گیٹ کے لیے اور ایک لیف سائیڈ کے پچھلے گیٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈیوائز ہے اس کی اس میں یہ پن لگا کے یہ یہاں پہ ہاف سچ کا کرنٹ ہے یہ گریہ کلر کی تار ہاف سچ کی ہے ہم ہاف سچ کے ساتھ چلنے کریں گے یہ وائٹ اور بلیک تار آرد کی ہے ویڈی سیمبر کوئی مشکل نہیں ہے یہ ریڈ تار پوزیٹیو کی ہے یہ ہاف سچ کے ساتھ کر دیں گے آپ چاہیں اسے یہ موبائل سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے بعد اسے اپ ڈیٹ کر سکیں گے یہ مین اور یہ آرد نیگٹیو لگ گئی ٹھیک ہو گئے یہ لائٹیں کنیکشن کی ہیں لائٹیں آن ہو گئی ہیں اب موبائل سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس سے اپ ڈیٹ کریں گے اس کے کلرز وغیرہ چینج ہوں گے آپ گتہ میں لائٹ لگی ہوئی دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح لگی ہوئی ہیں پھر مکمل جب فٹنگ ہو جائیں گے پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے پچھلی گاڑی میں ہم نے لائٹس لگائی تھی اس سلور گولے کے نیچے یہاں سے لے کے یہاں تک اب ہم نے اس گرینڈی میں یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور یہاں تک لگائی ہے یہ دو گتے تیار ہو گئے ہیں ایک آگے والا یہ پیچھے والا اب دو گتوں میں مزید لگانے لگے ہیں لائٹس یہ دیکھیں اس کے نہیں لگی اس کے اب ہم لگائیں گے متعبایه چک نے اس کا جد , اب دو گائینڈ کل جب اس کے لئے مجھے دیکھئے 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 ہمارے 65 ڈس و آئی ہمارے ہیں بھی چاہاں چاہاں امسحور موسیقی 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 اے یہ اوپرگاس اوپردہ اوپرگاس موسیقی یہ دیکھیں یہ لائٹس مکمل ہوگئی ہیں پچھلی گاڑی میں ہم نے جو گرینڈی میں لگائی تھی اس میں ذرا دن کا ٹائم تھا دن کا ٹائم تو اب بھی ہے اس میں پردے شردے لگے ہوئے ہیں تو اس لئے لائٹ زرا واضح ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ گاڑی مکمل ہو گئی ہے یہ ہم نے امرس لائٹ لگائی ہے آج ہم نے آپ کو پوری ویڈیو اچھی طرح سے بنائی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سر انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں آپ کو پھر نئی چیز دکھائیں گے کس طرح فٹنگ ہوتی ہے کس طرح انسٹال ہوتی ہے یہ دیکھیں گے مکمل ہو گیا ہمارا کا اللہ حافظ